الحمدللہ رب العالمين والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین اللہ کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اس حدیث کے تحت نظام زندگی کا تعرف ہو رہا ہے اور روحانیت، اخلاق، سیاست، معاشرت، معیشت اور نظم الضبط، انتظام، رفاہ عامہ اور فلاحی کاموں کا تذکرہ بھی جاری ہے اور اس حدیث کے تحت یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ نماز کس طرح دین کا ستون اور اہم رکن ہے اور ایک نماز کا نظام قائم کرنے سے کس طرح پورا زندگی کا نظام قائم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے کیسی حکمت کے ساتھ نماز پنجگانہ میں مسلمانوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم اگر نماز کی روح کو پالو تو تمام انسانی مسائل سے نکل سکتے ہو اور ہر مشکل گھڑی میں بڑی آسانی سے تم راہی حق کو پا سکتے ہو اور آسانی کا راستہ تلاش کر سکتے ہو تذکرہ چل رہا ہے ازان کا کہ نماز کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے نماز کی تربلانا اعلان کرنا تو اعلان کا بہترین طریقہ ازان ہے جو اللہ تعالی نے ہی وضیعت فرمایا ہے ازان کے بول میں سب سے بڑا بول اللہ اکبر ہے اور ہم آج پہنچے ہیں دوبارہ اللہ اکبر پر حیع علی الصلاح اور نماز کی طرف حیع علی الفلاح اور کامیابی کی طرف اس کی وضاحت ہو چکی ہے ایک کلمہ فجر کی ازان کے وقت مزید کہا جاتا ہے الصلاة خیر من النوع نماز نید سے بہتر ہے اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ بیداری تمہارے لئے بہتر ہے نید اتنی ہی کروئی کہ جتنی ضرورت ہے اور آپ کے لئے لازم ہے کہ جیسے ہی دن چڑ جائے صبح صادق طلوع ہو جائے پھر آپ لوگوں کو سوئے نہیں رہنا چاہیے جب چرند پرند درند بیدار ہو رہے ہیں مرگ بھی ازان دے دے کہ تمہیں جگہ رہے ہیں ہیوانات بھی اپنا دانہ دنکا چگنے میں مصروف ہو گئے ہیں تو تمہارے لئے کوئی جواز نہیں بنتا کہ تم بستروں کے ساتھ چپکے رہو اور پڑے رہو اب آپ اٹھ جیں اور تیاری کریں اپنے آپ کو ترہ تازہ کریں پاک اور سستی اور کہالت ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کریں پاکیزگی اختیار کریں تازہ دم ہو کر راب کے سامنے پھر اہد بندگی استوار کریں کہ یا اللہ میں اب سارا دن تیری بندگی اور تیری چاکری اور تیری نوکری کروں گا تو بیداری کے وقت میں بیدار ہونا چاہیے بڑی نحوست کی بات ہے کہ جب قومیں بیدار ہو رہی ہوں جب امتیں بیدار ہو رہی ہوں جب مخلوقات بیدار ہو رہی ہوں اور یہ مسلمان سویا رہے کتنے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں ترقی آفتہ ممالک میں کہ وہ فجر کے وقت صحیح حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنا کاروبار زندگی اپنی تہذیب اور کلچر کے مطابق شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو ان سے بھی پہلے یہ تربیت دے دی تھی کہ آپ سوئے نہیں رہیں جب جاگنے کا وقت ہو تو جاگیں ایک تو یہ مفہوم ہے اس کا ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دنیا ترقی کر رہی ہے علم و فکر اور سائنس کے جھنڈے گاڑ رہی ہے جب دنیا ہر زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ ٹیکنالوجی کا ہو چاہے وہ علم و دانش کا ہو جس کو وہ علم و دانش سمجھتے ہیں اس میں وہ ذرا بھی سستی نہیں کرتے پوری دنیا پر چھا رہے ہیں تو مسلمانوں تمہاری بھی بیداری کا وقت ہے تم خوابے خرگوش کے مزے نہ لو جاگو اور زادے راہ کچھ اکٹھا کرو اور سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرو سبقت لے جاؤ اگر میری اس بات پر تمہیں یقین ہو اقان ہو ایمان ہو تو پھر تم آلہ اور برتر اور بالاتر ہو سکتے ہو تم ہی سپریم بن جاؤ گے رب کے بعد تمہاری قوت زیادہ ہوگی لیکن اس کے لئے شرط ہے کہ تم جاگو بیدار ہو جاؤ اور نماز کی طرف بلایا ہے کہ آپ جب عمل شروع کرنے لگے ہیں ورک کرنے لگے ہیں کام شروع کر رہے ہیں اس کام کو پہلے سیکھ لو اور وہ اس کام کرنا کیسے ہے یہ نماز آپ کو بتائے گی کہ آپ کو سارا دن کیسے گزارنا ہے اس لئے انشاءاللہ آگے چل کے یہ بہت ساری گتھیاں سلجیں گی بہت سارے مسائل حل ہوں گے بہت سارے اقدے واہ ہوں گے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں بس آپ ان دروس کے ساتھ جڑے رہیے چونکہ ہم بہت مختصر دروس کا یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اس لئے آپ روزانہ کا درس یا جب بھی اپلوڈ ہو تو اس کو ضرور سنیے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو کیا خود مجھے بھی اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو بھی اس میں سے بہت کچھ ملنے والا ہے تو نماز نید سے بہتر ہے اللہ تعالی ہمیں نماز کے لئے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز سے بہت کچھ سیکھنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ